بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کے لئے سب سے مشکل مرحلہ وہ ولا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ چھڑواری ہوتی ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بھوک سے رو رہا ہوتا ہے اور ماں اس کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے تو یہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ کا بچہ دودھ بھی چھوڑ دے گا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرمائیں گے کیا ہے سورہ بروج آپ نے دیکھئے سورہ بروج سورہ بروج یہ صورت ہے تیسوے پارے میں تیسوے پارے میں آپ کو یہ صورت مل جائے گی آپ اس صورت کو لکھیں اس صورت کو لکھنے کے بعد آپ نے کاغذ پر زافران سے لکھنی ہے اگر زافران ہو سکتا ہے تو زافران سے لکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اگر زافران سے نہ سکتا ہے تو پھر کسی بھی کلم دوحہ سے تاویز بنا کر اس کو پھر آپ کسی موچی کے پاس چمڑے میں کر کے اس کو گلے میں باندھ دیں بچے کے سورہ بروج ٹھیک ہے تو انشاءاللہ والعزیز یا تو پھر آپ لکھے لکھائی لے لیں کہیں سے اس کا پرنٹ نکلوالے اور اس کو آپ کر لیں لیکن خود لکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا کر کے پھر آپ اس کو گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ بچے دودھ چھوڑ دے گا اگر آپ کے بچے کو سبر نہیں آرہا آپ نے سات مرتبہ آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے لکھ کر آپ نے اس کو دودھ میں یا پانی میں گھول کر بچے کو پلا دینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے کو سبر بھی آ جائے گا اور دودھ بھی چھوڑ دے گا تو یہ تھا آج کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ یہ وظیفہ تحرینی شکل میں یک رہے چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ کا ویزرڈ کیلئے مولانا محسود ارکیوبی ڈوٹ کوم انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بہت خوبصورت وظائف ملے گے دعا بے یاد رکھیں ٹیل کو سبسکرائب کیلئے السلام علیکم